بھارت جوڑو نیائے یاترہ میں شامل ہونے کے لیے سوراج پارٹی کے پرمک یوگیندر یادو بھی امفال مریپور پہنچے ہیں یوگیندر یادو نے عام آدمی پارٹی کے ساتھ بے پوکشی گھڑ جوڑ اور اپنے سنگٹھن کی بھاگیداری کو لے کر اہم بیان دیا راحل گاندی کی بھارت جوڑو نیائے یاترہ کا آگاج امفال سے ہو رہا ہے اور رویوار کے دن اس سے پہلے ہاں پر ایک خلچل دیکھنے کو مل رہی ہے امفال میں پہنچ چکے ہیں یوگیندر یادو بھی ان سے بات کرتے ہیں یوگیندر یادو جی آپ بھی موجود ہیں اس یاترہ میں شرکت کرنے کے لیے اور ہم نے دیکھا ہے جب بھارت جوڑو یاترہ نکلی تھی تب اس میں آپ نے پوری یاترہ کو کور کیا تھا اب یہ یاترہ شروع ہو رہی ہے ہائیبریڈ فورمیٹ میں ہے بس یاترہ بھی ہوگی پیدل یاترہ بھی ہوگی لیکن کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیچارک لڑائی کی یاترہ ہے یہ راجنیتی کی یاترہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو کہ کانگریس پارٹی میں نہیں ہیں ہم جن سنگتھن کے لوگ ہیں جناندولن کے لوگ ہیں ہم لوگ اس یاترہ کو سمرتھن اسی لیے دے رہے ہیں چونکہ یہ بیچارک یاترہ ہے اور بیچارکی ہے تو اس لیے میں تو اسے راجنیتی مانتا ہوں چناؤی نہیں ہے میرے خیال میں جیرام رمیش اتیادی نے یہ کہا ہے کہ چناؤی یاترہ نہیں ہے جو کہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ بیچارک یاترہ ہے اور ہر بیچارک بات راجنیتی ہوتی ہے اس گہرے ارث میں میں سمجھتا ہوں کہ راجنیتی ہے ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے راجنیتی بہت سندر شبد ہے راجنیتی دل راجنیتی نہیں کریں گے تو اور کریں گے کیا اس دیش میں کرنا چاہیے انہیں یہ سب کام ہے سب سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ نیائے کی یاترہ ہے ایسے وقت جبکہ اس دیش میں چاروں طرف انیائے ہیں ایسے وقت جبکہ اس دیش میں چکا چوند میں اس دیش کے اسی نبے پرسنٹ لوگوں کے دکھ تکلیف کو دبایا جا رہا ہے ایسے میں اگر کوئی نیائے کی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں اس دیش کی عورت کے لیے اس دیش کے کسان کے لیے اس دیش کے بیروزگار یوہ کے لیے اس دیش کے انتیم بیکتی کے لیے دلیت آدیواسی پچھڑے کے لیے ان سب کے لیے ایک امید کی کرن دے کے آتی ہے یہ یاترہ اس لیے ہم اس کا سمجھتن کر رہے ہیں اور اب اس یاترہ کے پڑاؤں پر جب ہم دیکھ رہی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کی یاترہ کی راجنیدک سفر کی شروعات ہوئی تھی آمادوی پارٹی سے اب رشتے بدل چکے ہیں اور آمادوی پارٹی کے ساتھ گڑجوڑ کی سمبھاؤنہ ہے وہ اس پر چرچہ چل رہی ہے راجنیدک طور پر اگر دیکھیں جبکہ مشن دو ہزار چوبیس کی تیاریاں چل رہی ہیں تو کہاں آپ دیکھتے ہیں آمادوی پارٹی کی تیاری کو ان کے ساتھ اگر اس سنگھرس کے دنوں کو یاد کریں آپ دنیا میں سب سے چھوٹی چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ کی پوری دنیا کو آپ اپنے ویکتیقت نظر سے دیکھیں میرے آمادوی پارٹی کے ساتھ کیا انبھاؤ تھے کیا رشتے تھے یہ سب بہت چھوٹی باتیں ہیں اس وقت دیش بچانے کے لیے جو بھی کھڑا ہو جب میرے گھر میں آگ لگی ہو اس وقت میں یہ نہیں پوچھتا کہ جو پانی لے کے آرہا ہے اس کی بارٹی کا رنگ لال ہے کہ نیلا ہے چھے مہینے سے اس سے بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی جو پانی کی بارٹی لے کے آرہا ہے وہ میرا بھائی ہے دوست سا اس دیش بچانے والا ہے تو مجھے بیکتیقت کوئی نہ رنج ہے نہ گم ہے نہ گلا ہے نہ شکوا ہے جو اس وقت دیش بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے دیش توڑنے والوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے دیش کو لوٹنے کی جو شکتیاں ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے سب کے ساتھ ہیں لیکن شیٹ سیرنگ کے فارمولے کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کھیجتان چل رہی ہے ابھی بھی ایک سہمت ہی نہیں بن پا رہی ہے آپ کو لگتا ہے یہ اثر ڈالے گی مشن دوہجار چوبیس کی تیاریوں پر بھی بشکی تیاریوں پر آپ یہ بتائیں یہ سیٹ پہ کھیجتان کہاں نہیں ہوتی ڈی اے میں نہیں ہوتی کیا جے ڈی ایو بی جے پی میں نہیں ہوتی تھی کیا بی جے پی شیو سینا کا آپ کو یاد نہیں ہے کیا قصہ تھا ایک دوسرے کے خلاف روز صبح بیان دیا کرتے تھے پس لئے سب چناب کی بات ہے اور کیا بی جے پی کے اندر کھینچتان نہیں ہوتی شیو راج چوہان کی اور ان کی کھینچتان نہیں ہوتی راج نیتی جہاں ہے وہاں کھینچتان انیواریا ہے سوال صرف یہ ہے اور آج کے جو سنکیت جو آپ لوگ بتا رہے ہیں وہ تو سکاراتمک دشاں میں اگر بیٹھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو ہوگا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹھیں اور دو منٹ میں اچانک سب چیزوں پر سہمتی بن جائے نہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے بات ہوگی دونوں پکش آئیں گے یہ تو بہت سہج سوابہاویک پرکریہ ہے راج نیتی کی کھینچتان تو ہے اور ہونی چاہیے اور میرے آخری سوال ہے مشن 2024 میں یوگندر یاد ہوگی کیا مہت پون بھومی کرے گی چناو نہیں لڑیں گے میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں ہمارے سنگٹھن نے سوراج انڈیا نے لکھ کے فیصلہ کیا تھا کہ دوہزار چوبیس اتنا بڑا چناو اس دیش کے لیے ہے کہ ہم اس میں جو بھی سکتہ پریورتن کا پربھاوی اوجار ہو سکتا ہے ہم ان کو سمرتھن کریں گے ہم خود چناو نہیں لڑیں گے اور ہمارا جو بھارت جڑو ادھیان ہے اس کی طرف سے بھی ہم نے تیہ کیا ہے ہم بلکل کوئی لڑنے کی مدرہ میں نہیں ہیں ہم کیول ایک کام کر رہے ہیں دیش کی ڈیڑھ سو سیٹ پہ چنہت کر کے جہاں بدلاؤ آ سکتا ہے وہاں ہم ٹیم بنا رہے ہیں لوگوں کو بھیج رہے ہیں پہلے سے کام کرنا شروع کریں انڈیا گٹ بندن کا جو بھی امیدوار ہوگا جو ایسا بھی امیدوار ہوگا ہم اس کو سمرتن کریں گے یہ ہم تیہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ ایک کومنیکیشن کی ٹیم بنائی ہے ان کی ٹرول آرمی ہے تو ہماری ٹروت آرمی ہے ان کے جھوٹ کا جواب دینے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں فلحال کیول یہ دکھائی دیتا ہے یکتیگت سکھ دکھ پارٹی پرانی چیزیں کرسی ایمیل ایم پی سب مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا جو کی امفال میں موجود ہیں اور بھارت جوڑوں نیائے یاطرہ میں شرکت کرنے والے ہیں کئی مہتپون مندوں پر اپنا پکش رکھ رہے تھے ساتھ ہی جو انڈیا گڑ بندن اور اس میں سیٹوں کو شیرنگ کا فارمولا اور جس طریقے سے ان کا سنگٹھن کام کر رہا ہے آماد بھی پارٹی کے ساتھ رشتے اس کا ذکر کرتے انہوں نے کئی مہتپون باتیں کہیں ہیں کیامرامن ویدربر کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز امفال منیپور